موسیقی ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا ایک بار فر خیر مقدم ہے اس سے پہلے کے دروس میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے لیے ہمیں لباس کے ضرورت ہوتی ہے نماز میں ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں اسی تعلق سے چند اور حادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی اور ان کے معانی اور مفاہیم آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتماع السمہ وَاَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجْلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْرِ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع فرمایا ہے دو طرح کے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے نمبر ایک اشتماع سمہ اور نمبر دو احتبا فی ثو بن واحد ایک کپڑا پہنے ہو آدمی اور اس میں احتبا کرے اور آدمی کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے جس طرح کا لباس پہننے کی باوجود خطرہ یہ ہو کہ آدمی بے پرد نہ ہو جائے چنانچہ دو طرح کا لباس پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک تو فرما اشتماع سمہ اشتماع سمہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس ایک کپڑا ہو ایک چادر ہو اور پورے بدن پر اس طرح سے اس کو وہ لپیٹ لے کہ لپیٹنے کے بعد پھر ہاتھ نکالنے کا کوئی راستہ اس کے اندر نہ رہے اگر انسان اپنے بدن پر اس طرح سے ایک کپڑا لپیٹ لے کہ اس کے ہاتھ نکالنے کی گنجائش نہ رہے تو پھر اگر انسان کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہوا تو پھر انسان اپنا ہاتھ جب نیچے سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کا نیچے لے اس سے کا بدن بھی کھل جائے گا اور انسان بے پرد ہو جائے گا لہذا اس انداز سے اگر کوئی لباس پہنتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان بے پرد نہ ہو جائے دوسرے جس طرح کا لباس پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن پر ایک کپڑا ہو اور وہ انسان احتبا کر کے بیٹھ جائے احتبا کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے زمین پر بیٹھ جائے اور زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنے گھٹنے کو اوپر کر لے زمین پر پاؤں رکھ کر کے اور اس کے بعد ایک کپڑا پاؤں سے کمر کے ساتھ باندھ لے اور اس طرح انسان سیدھا بیٹھ جائے اب اگر انسان اس طرح سے بیٹھتا ہے اس کے بدن پر اگر دو کپڑے ہیں نیچے سے آدمی نے تہبن پہن رکھا ہے یا پاجامہ پہن رکھا ہے تو پھر بے پردگی کا خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ہی چادر انسان کے پاس ہے وہی چادر اوڑے ہوا ہے اب اگر اس طرح سے انسان احتبا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو سامنے سے انسان کی بے پردگی ہوتی ہے لہذا یہ جو دونوں کی فیات جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان دونوں کے اندر جو بنیادی سبب ہے ان دو طرح کے لباس سے منع کرنے کا وہ بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان کی ان دونوں صورتوں میں بے پردگی کا خطرہ ہے لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ لباس جس کو پہن کر کے انسان کے ہاں بے پردگی کا خطرہ ہو ایسے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے یہ مرد حضرات کے لئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی خواتین کو تو اس سے اور زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے لہذا ایسا کوئی کپڑا جس کپڑے کے پہننے کے باوجود انسان کی بے پردگی کا خطرہ ہو ایسا کوئی لباس انسان کو نہیں پہننا چاہیے یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بیان فرمائی ہیں کہ کسی بھی وقت آدمی اس طرح کا لباس نہ پہنے اب اگر ہم نماز کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہننا تو انسان کے لئے اور زیادہ ممنوع ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت کے لئے آیا ہے اور ایسا کپڑا پہن لے جس کپڑے کو پہننے کے بعد خطرہ یہ ہو کہ انسان کہیں بے پرد نہ ہو جائے آج اس دور کے اندر جو مختلف لباس موجود ہیں کتنے لباس اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے لوگ اس طرح کے لباس پہن کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو مکمل طور پر ان کے ہاں بے پردگی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لباس جو زمانے میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے اور کپڑوں کی تنگی تھی اور اس کے بعد اس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے اگر اس طرح کے لباس پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو آج کے اس دور کے اندر بھی وہ تمام لباس جن لباس کو پہننے کے باوجود انسان بے پرد ہو جائے ایسے کپڑے پہن کر کے ہمیں مسجدوں میں قطعی طور پر نہیں آنا چاہیے آج اس طرح کے کپڑے مارکٹ کے اندر ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں بلکہ دنیا آج اس طرح کے کپڑے بے حیائی کو رواج دینے کے لیے عام کر رہی ہے کہ لوگ اس طرح کے کپڑے پہن کر کے آئیں کتنے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں عام حالات میں ایسے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے انسان اس طرح کے کپڑے پہن کر کے اور مسجد میں آئے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑا ہو اس کی عبادت کرے نماز ادا کرے تو اس طرح کا کوئی بھی لباس جس سے انسان بے پرد ہو جائے ایسا کوئی لباس پہن کر کے انسان کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے تمام لباس استعمال کرنے سے محفوظ فرمائے ہمیں شروع ہی سے اپنے بچوں کے عادت ڈالنا چاہیے کہ ایسے لباس کا انتخاب نہ کریں ہم انہیں ایسے لباس لا کر کے نہ دیں کہ جو لباس انسان کی بے پردگی کا باعث ہوا کرتے ہیں ورنہ جب انسان کس طرح سے عادت بن جاتی ہے تو اس کے بعد بعد میں اس طرح کے عادت کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہی چیزیں انسان کو زیادہ بہتر اور اچھی لگنے لگتی ہیں ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ سب سے بہتر لباس وہ ہے جس طرح کا لباس جس انداز کا لباس پہننے کی تلقین ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمیں اس طرح کے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے جس لباس کو پہن کر کے انسان پردے میں معلوم ہو یہ لگے کہ انسان لباس پہنا ہوا ہو ایسانی کہ انسان لباس پہنے ہوا ہو اور لباس پہننے کے باوجود بھی انسان بے پرد ہو ایسے ہر طرح کے لباس سے ہمیں بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے اسی طرح سے ہمیں کس طرح کا لباس پہن کر کے مسجد میں آنا چاہیے ہمارا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے اس تعلق سے ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلہ فی خمیصت لہا اعلام فنظر الہا علامہا نظرتا فلما انصرفا قال اذهبوا بخمیصتی هذه الہ ابی جہم واتونی بانبجانیتی ابی جہم فانہا الہتنی آنفا عن صلاتی وقال ہشام بن عروہ عن ابیہ انا عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت انظر الہ علمہا وانا فی الصلاة فاخاف ان تفتننی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة ادا کی ایک ایسی چادر پہن کر کے جس چادر کے اندر دھاریاں بنی ہوئی تھی نشانات بنے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوران صلاة ان دھاریوں پر چلی گئی ان کو آپ دیکھنے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ جو میری چادر ہے اس کو لے جاؤ اور جا کر کے ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دو وَأَتُونِ بِأَمْبِجَانِيَتِ عَبِجَامِ اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ان کی امبجانی چادر ہے سادہ چادر ہے موٹی چادر ہے وہ چادر لے کر کیا جاؤ اس لیے کہ اس چادر نے مجھے ابھی صلاة سے غافل کر دیا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عربہ رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صلاة میں تھا اور دوران صلاة میں اس چادر کے نشانات کو دیکھنے لگا مجھے خطرہ یہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ چادر مجھے فتنے میں مطلع کر دے اور صلاة کے طرف سے مجھے غافل کر دے اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے چادر میں دھاریاں تھی نشانات بنے ہوئے تھے دوران صلاة آپ کی نگاہ ان دھاریوں پر چلے گئی اور صلاة میں جو مکمل انہماک ہونا چاہیے مکمل توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہونے چاہیے مکمل توجہ ان ادعیہ اور ادکار کی طرف ہونے چاہیے جو دوران صلاة ہم کہاں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوران صلاة ان دھاریوں کی طرف چلی گئی اور ان دھاریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاة سے فراغت کے بعد فوراں وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ اور اسے فلان صحابی کو دے دو اس لئے بھی جواہتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کیونکہ یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی تھی ان کے پاس دو چادریں تھی ایک سادہ چادر تھی ایک میں خطوط اور دھاریاں بنی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پاس سادہ چادر رکھ لی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ بہتر چادر تھی جس میں دھاریاں بنی ہوئی تھی وہ چادر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سے یہ چادر لے جائیں اور لے جا کر کے انہیں دے دیں اور ان کے پاس جو سادہ چادر ہے وہی سادہ چادر لے آئے میرے لئے وہی میرے لئے زیادہ مناسب ہے میں نہیں چاہتا کہ دوران صلات میری توجہ ادھر ادھر مفضول ہو اب آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے اس میں کچھ دھاریاں بنی ہوئی ہیں دوران صلات آپ کی نگاہ ان دھاریوں پر پڑ جاتی ہے اور جو صلات میں تھوڑی سی آدمی کی غفلت ہو جاتی ہے کسی اور طرف توجہ مفضول ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ ذرا سی دیر کے لئے بھی میری توجہ صلات کے بجائے نماز کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہماری توجہ ذرا بھی کسی اور طرف مفضول ہو لہذا ایسے وہ تمام چیزیں ہیں جو چیزیں انسان کی توجہ کو کسی اور طرف مفضول کرتی ہیں انسان کے فکر و خیال کو کہیں اور پہنچا دیتی ہیں ایسی تمام چیزوں سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے لہذا جب انسان مسجد میں آئے نماز میں آئے تو نماز میں اس کے بدن پر کیسا کپڑا ہونا چاہیے اس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کے وجہ سے نہ انسان کی اپنی صلاحات متاثر ہو اور نہ کسی اور کی صلاحات متاثر ہونے پائے ایسا کپڑا نہ ہو کہ دوران صلاحات آدمی اپنے کپڑے ہی کو دیکھتا رہے کہ میرا کپڑا کس طرح کا ہے اور یہ پھول اور بوٹے جو بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں کس طرح کے دھاریاں بنی ہوئے ہیں اس طرح کا لباس پہن کر کے نہ آئے اسی طرح سے اگر ہم اس طرح کا لباس پہن کے آئیں گے اور ہماری توجہ اگر ادھر نہ جائے تو ہمارے پیچھے جو لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے جنہوں نے صف لگا رکھی ہے اگر ہماری پیٹ کے اوپر اس طرح کے نشانات بنے ہوئے ہیں پیٹ پہ ہم نے ایسی ٹی شٹ پہن رکھی ہم نے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کچھ موٹے حروب میں لکھا ہوا ہے کچھ باریک حروب میں لکھا ہوا ہے کچھ اور چیدیں بنی ہوئی ہیں تو انسان کہیں ان کو دیکھنے میں لگ جائے گا ان کو پڑھنے میں لگ جائے گا اور اس طرح سے ہم سبب بنیں گے دوسروں کی صلاحات کے اندر نقص اور کمی پیدا کرنے کا لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں آتے وقت ایسے لباس کا انتخاب کریں کہ جس لباس کی وجہ سے نہ ہماری صلاحات میں کسی طرح کا فساد پیدا ہو نقص پیدا ہو اور نہ ہمارے لباس کی وجہ سے ہمارے کپڑوں کی وجہ سے دوسروں کی صلاحات خراب ہو تو ایسے لباس قطعی طور پر پہن کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے صلاحات ہو جانا یہ دوسرا مسئلہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحات اس کے پڑے میں مکمل کی درمیان میں صلاحات نہیں توڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحات آپ کی ہو گئی تو صلاحات کا ہو جانا اور چیز ہے لیکن اگر انسان کی توجہ کہیں اور جاتی ہے نماز کے علاوہ تو پھر انسان کو صلاحات کا ثواب کم ہو جایا کرتا ہے لہذا ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا کوئی لباس نہیں پہننا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری صلاحات کا ثواب کم ہو دوسروں کی صلاحات کا ثواب کم ہو لباس انسان کو سادہ پہن کر کے آنا چاہیے اسی طرح سے اس تعلق سے ایک اور حدیث آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ خادم رسول اس حدیث کی روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان قرام لعائشت رضی اللہ تعالی عنہ سترت بہی جانب بیتی ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عنا قرام کی هذا فإنہو لا تزال تصاویره تعرض فی صلاتی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باری پردہ تھا قرام کہا جاتا ہے باری پردے کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باری پردہ تھا جس پردے سے انہوں نے گھر میں دیوار کے حصے کو کہیں پر ڈھک رکھا تھا ایک حصے پر انہوں نے وہ پردہ ڈال رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیطی عنا قرام کی هذا یہ جو تم نے قرام اور باری پردہ لگا رکھا ہے اس پردے کو تم ہٹا دو گھر میں سے گھر میں سے اس پردے کو ہٹا دو وجہ کیا ہے اس کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر جو نقص و نگار بنے ہوئی ہیں اس کے اندر جو پھول بوٹے بنے ہوئی ہیں یہ مسلسل میری نماز میں میرے ذہن و دماغ میں آتے رہے تو اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ادا کی اور صلاح ادا کرنے کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جو تم نے پردہ لگا رکھا ہے جو یہ سامنے کی طرف تھا یہ پردہ دوران سلات میری نگاہ اس پر پڑ جایا کرتی تھی اور بار بار میرے سامنے میری نگاہوں میں یہ پردہ آ جایا کرتا تھا اس میں جو پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو نقص و نگار بنے ہوئے ہیں وہ میرے دماغ میں آ رہے تھے اور اس کے وجہ سے میری صلاح میں خلل پیدا ہو رہا تھا نقص اور کمی پیدا ہو رہی تھی لہذا تم گھر سے یہ پردہ ہٹا دو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جہاں ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے بدن پر کس طرح کا کپڑا ہو وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس جگہ پر ہم صلاح ادا کر رہے ہیں جہاں نماز پڑ رہے ہیں چاہے وہ گھر ہو اور چاہے گھر کے علاوہ مسجد میں ہو اس حصے کو جگہ کو کس طرح کا ہونا چاہیے اگر اپنے گھر میں ہم صلاح ادا کرتے ہیں کسی حصے کو ہم نے خاص کر رکھا ہے کہ وہاں پر نماثل آ کر کہ ہم ادا کر لیا کرتے ہیں نماز سے پہلے کی سنتیں نماز کے بعد کی سنتیں یا اس کے علاوہ اور دیگر سنتیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اجعلو فی بیوتکم من صلاتکم کہ اپنی کچھ نمازیں کچھ نفلی صلوات گھر میں بھی پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ یہاں پر نمازیں نہیں ہوا کرتی ہیں تو گھروں کے اندر آدمی کو صلوات کا نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے جس جگہ کو ہم نے خاص کر رکھا ہے نمازوں کے لئے ایسی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں نہ رکھی جائیں جو انسان کی توجہ کو کہیں اور لے کر کے جائیں وہ سجادہ وہ مسلح جس کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اتنا رنگ برنگا اس میں تصویریں اور فوٹو اس طرح کے نہ بنے ہوئی ہوں کہ انسان انہیں تصویروں میں علش کر کے رہ جائے بلکہ انسان کو چاہیے کہ نماز کے دائیگے کے لئے جو مسلح خریدے جائے نماز خریدے وہ سادہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے انسان کی توجہ کہیں اور مبزول نہ ہو اسی طرح سے سامنے کے جو دیوار ہیں ان دیواروں پر اس طرح کے نقش و نگار اور اس طرح کی تحریریں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والا انہی چیزوں میں علش کر کے رہ جائے اسی طرح سے ہماری جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر جو یہ سامنے کا حصہ ہوا کرتا ہے ان حصوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے وجہ سے انسان نماز میں مشغول ہونے کے بجائے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو بھی صلات گاہ ہو جہاں صلات ادا کی جائے وہاں پر سادگی کا احتمام ہونا چاہیے وہاں پر نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے چنانچہ سامنے کے جو دیوارے ہیں جو انسان کے سامنے ہوا کرتی ہیں نماز کے دوران وہاں سادگی کا احتمام ہونا چاہیے وہاں پھول بوٹے نہیں بنانے چاہیے اسی طرح سے سامنے کے حصے میں ترے ترے کی چیزیں مسجدوں میں لوگ لا کر کے لگا دیا کرتے ہیں چنانچہ سامنے کے حصے میں کوئی کلنڈر کو لگا دیا جاتا ہے کوئی تحریر لکھ کر کے لگا دی جاتی ہے کچھ اور چیزیں لوگ لگا دیا کرتے ہیں نماز میں انسان کی نگاہ ان پر جاتی ہے اور وہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور تحریریں بھی کبھی اس کے اندر مڑی مڑی ہوئی تحریریں ہوتی ہیں کہ انسان انہی کو ملانے جوڑنے میں لگ جاتا ہے تو ہماری مسجدوں کو سادہ ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر سادگی ہونی چاہیے ایسی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نقش و نگار بنائیں پول بوٹے بنائیں رنگ روغن لگائیں کئی طرح کے رنگ لگائیں مسجدوں کے اندر یہ ساری چیزیں کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ ہماری مسجدوں کو سادہ ہونا چاہیے مسجدوں کے اندر سادگی کا احتمام ہونا چاہیے تاکہ جب ہم مسجد میں آئیں تو ہماری توجہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو ہماری نمازوں کی طرف ہو لہذا ایسی تمام چیزیں جو ہماری صلاح میں خلل پیدا کریں کمی پیدا کریں ایسی تمام چیزوں سے مساجد کو دور رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر زخرفہ بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اور اس کے اندر بہت زیادہ پول بوٹے اس طرح کے بنائے جائیں ان سے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اندر سادگی کا احتمام ہونا چاہیے لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی ان کی مسجدوں کے اندر تصویریں بنی ہوتی ہیں فوٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں دیگر اور چیزیں بنی ہوئے ہوتی ہیں دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ مسلمان بھی اپنی مسجدوں کے اندر یہی کرنے لگتا ہے چنانچہ بات صحابہ اکرام نے فرمایا تھا لَتُ زَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَةِ آپ لوگ بھی اپنی مسجدوں کے اندر اسی طرح کا زخرفہ کریں گے اسی طرح کے پھول بوٹے وغیرہ سب بنائیں گے جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا تھا تو یہود و نصارہ کا طریقہ یہ غلط تھا لیکن صحابی رسول نے کہا ایک زمانہ آئے گا یہ امت بھی انہی کی دیکھا دیکھی اور انہی کی پیروی میں یہ ساری چیزیں اپنی مسجدوں میں کرنا شروع کر دے گی تو مسجدیں آپ ٹھیک اچھی بنائیں معیاری بنائیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا آئندہ کے دروس میں لیکن مسجدوں کے اندر ایسی چیزیں کچھ نہ رکھیں آپ جس کے وجہ سے ہماری توجہ کسی اور طرف جائے لہذا سامنے ایک حصے میں سادگی کا احتمام ہو بلا وجہ کی تحریریں وہاں پر نہ ہو آپ کو کچھ پوسٹر لگانا ہے کسی اور طرف لگا سکتے ہیں پیچھے کے حصے میں کوئی جگہ خاص کر لی جائے کہ جہاں پر کوئی بھی اعلان ہے کوئی بھی پوسٹر ہے وہ ساری چیزیں لگا دی جائیں بہت حضرات جن کو سنت کا احتمام ہے وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ سامنے کے حصے میں گھڑی بھی نہیں لگاتے ہیں کہ دوران سلات کسی کی توجہ گھڑی کی طرف جائے اس کا ٹائم دیکھنے لگے بلکہ گھڑی بھی لوگ پیچھے حصے کی طرف لگاتے ہیں تاکہ ضرورت اگر کسی کو ہے کسی وقت وقت دیکھنے کی تو پچھلے حصے میں وہ دیکھ لے کم سے کم دوران سلات سامنے کی طرف گھڑی موجود نہ ہو تو ہمیں اس بات کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہماری توجہ کسی اور طرف جائے اپنی مسجدوں کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے سنت کی پیروی اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں سادگی پیدا کریں سنت کی پیروی اس میں نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور اپنی مسجدوں کے اندر بہت زیادہ رنگ و روغن کریں ان کے اندر ٹیپ ٹاپ بہت زیادہ ہو پھول بوٹے بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی مساجد کے اندر سادگی پیدا کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی مسجدوں کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث اب آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے فرماتی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عناشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کنتو انامو بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلائی فی قبلتی فَإِذَا سَجَدَا غَمَزَنِي فَقَبَسْتُ رِجْلِيَّ فَإِذَا قَامَا بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُیُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِحِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر میں لیٹی ہوتی تھی ورجلائی فی قبلتی اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلہ کی طرف ہوا کرتے تھے فَإِذَا سَجَدَا غَمَزَنِي فَقَبَسْتُ رِجْلِيَا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میرے پاؤں پر ہاتھ مار دیا کرتے تھے اور میں اپنا پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے فَإِذَا قَامَا بَسَطْتُهُمَا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے قیام کے لیے تو میں اپنے پاؤں کو دوبارہ پھیلا لیا کرتے تھے فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے اس حدیث سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ اور کون سے جگہیں ہیں جن جگہوں میں ہم صلات ادا کر سکتے ہیں اور وہاں صلات ادا کرنے میں مضائقہ نہیں ہے چنانچہ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے السلات وعلی الفراش کیا بستر پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے آدمی صلات ادا کرتا ہے اس کے لئے خاص کپڑے رکھتا ہے جائے نماز رکھتا ہے لیکن کیا بستر کے اوپر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا بستر کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مستمبت کرنا چاہے چنانچہ اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی رات کا وقت ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور وہیں اس بستر پر نماز ادا کیا کرتے تھے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بستر پر صلات ادا کیا کرتے تھے اور جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا جگہ اتنی نئی گھر کے اندر ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیچھے ہو کر کے صلات ادا کریں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور اس کے بعد وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے اس حدیث میں کچھ اور جو دیگر مسائل ہیں کچھ اور دیگر اس کی جو وضاحتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ درات کے سامنے پیش کی جائیں گی اب اسی پر آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ